موسیقی 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 یہ ایریہ ہے سکر ویلر کا مینڈوڑ کی کنیکٹوٹی کی اگر بات کرتا ہوں تو میکٹروم میں میکٹروم 500 مٹروم میں یہ لوگارٹی اور بہتوں کی پیارا لوگیشن سائز کا اور سب سے جیدہ ایپورٹن کا ہے یہ لوگارٹی جو ہے پروپر ریزیڈنسیل ہے مارکٹ کے بگر میں ہونے کے ساتھ ساتھ ہی یہ پروپر جو ریزیڈنسیل لوگارٹی ہے اور 3PSK کا یہ فرائٹ ٹوٹل پلوٹ ہے یہ کا میں اگر بات کرتا ہوں تو دو سو بچ کا پروٹ ہے جس میں اور پیپر ہم نے یہ نمی دن اور پیچھے پچھپن پچھپن پڑکے فرائٹ پڑا ہے اگر اس کا کورڑ ہی نہیں ہے کہ ہم بات کریں گے تو لگ بگ نائنٹی فائنٹی فائنٹی اس پہریار کے پاس یہ آتا ہے اور فرنٹ کے ادر بات کرتا ہوں سو بچ کا فرائٹ جو بھی ہونے نگلجن کا یہی چوائز ہوتی ہے میرا دو کمرار پرس کیچن میری فرنٹ اب بات نہیں ہے تو یہ تیس ٹھٹ کے فرنڈ میں ہے نارتھ اور ساؤھ فیسنگ کا پروٹ ہے کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں بھئی ہم مجھے بیشتر ارگسٹ فیسنگ کسی کی بھی ہوں دیپنٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو کیسے سجا رہے ہیں وہاں کون کون سے چیزے کیسے رکھیں یہ ساری بوٹن رکھتا ہے 3DHK کا لیٹھلیٹ کا پاکھنگ آپ اس کی اگر میں لون کی بات کرتا ہوں تو لون آرام سے آپ 40 لاکھ 45 لاکھ روپے کا لے سکتے 80 to 90% کا ہاؤسین لون آرام سے ملتا ہے یہاں پر اور یہاں جو فنڈنگ کرنے والی ہے گورنمنٹ پوریش یا آئی ایف اکھ ایڈیا اوز یا ادرز ایتنی کا بڑیہ ہے وہ صحیح آپ کو فنڈنگ دے لیے ہیں اس فلانٹی جو خوبیاں ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو انٹیریئر ہے وہ آپ کو جو ڈسکرپشن میں دکھاؤں گا آپ کو ریالی آپ کو دکھاؤں گا اور وہ ساری چھائیں جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں آپ کا کیچن آپ کا بیڈروم آپ کا باکروم ایسا ہونا چاہیے تو وہ پرپر ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں کیونکہ ریکوائرمنٹ آپ کی جو ہے اسی کے ایک وارڈنگ ہم فلانٹو ریڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آئیے میں آپ کو فلانٹ دکھاتا ہوں آئیے اپ ہی میں آپ کے فلانٹ کے فرنڈ پہ کڑا ہوں میں آپ کو فلانٹ بند کر کے لگاتا ہوں یہ آپ کا ایریا ہے جو آپ کے فلانٹ کے فرنڈ پہ ہے اس ایریا کو آپ دھیان سے دیکھیں یہ ایریا 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 وقت آئیہ ہے اور ساتھ میں یہ لیفٹ کا پارٹ ہے اس کے ساتھ یہ ایریا جو خالی ہے یہ آپ کے سپنو ریٹ کے کوئنٹو بھی سے سپیرٹ جگہ ہے جو آپ کے گھر کے باہر ہی جو چاہیے سپیس کے لیے یہاں سپیس نکلا ہوا آپ دیکھیں سٹیرز کے ساتھ یہ ٹائلز کا نوپرویزن ہے چاروں فلوروں میں ایجیس ٹائلز آپ کو ملے گی چونکہ نوی اور سیدر نورمالی یہی سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ چیز یہاں پہ ہم نے وائنڈر کر دی ہے اور آپ یہاں پہ دیکھیں ہم نے بلیک سائٹ کا جو ماربل کٹنیا گیا ہوا ہے ماربل سے بہت اچھی کوالٹی کا ساتھ میں سٹیرز میں آپ لاغ دیکھیں گے اس پہ ایساس کی ریلی جو جب فلیٹ ریلی ہوتا ہے پارٹی سیلٹ ہوتی تب ہم ایسا کام کرتے ہیں اب آئیئے میں آپ فلیٹ دیکھاتا ہوں جس کو میں نے کہا تھا آپ سپنا اگر آپ دیکھیں دروازہ پوری اندر جو جیسا میں نے کہا تھا کہ آپ کو آپ کے سپنوں کا محل دیکھو دیکھیں یہ ہے ڈرائی روم کیا سو بز میں اتنا بڑا ڈرائی روم آپ ملتا ہے اب بیٹھ کے اگر اس چیز کو گوھر سے دیکھو گے تو ریلائن ہوگا کی واقع کی آپ کا ڈرائی سیڈر 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 سو فا آرام سے آپ رش سکتے ہیں اور ورم پیپر کی بات کرتا ہو تو جب بردست ہم نے یون ڈیزائن 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 گردین فیور میں بہت اچھا ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد کرائے گا کہ ڈیمین بہت ہوتا ہے جو بیس بیس ہوتا کیونکہ دیکھنے والا بھی اپنے ہمیں کروکتی ہوتا اور ایسے دیکھنے اور سوچنے سمجھنے میں وہی چیز فیلک آتی ہے آپ کی سیڈی اگر میں بات کرتا تھا یہ سیڈی آرام سے آخر سیڈر 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 اس اگر ہوں روح دیکھنے آگ اس مطلب سیڈر 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 بی سیڈر 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 بڑے سیڈر 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 سکس سیڈر موسیقی سیڈر اس کے ساتھ یہ پوائر پوائنٹس آگئے یہ ایڈیا ہم نے اس کے بلائنس دے رکھا ہے کم کو آپ اس پوائنٹ پر اپنا سوکیس یا کچھ بھی بنانا چاہے اس کو یوکلائیس کر سکتے ہیں مطلب ایرنسل کا سوپا پلس اس سائیڈ پر ایرنسل کا سوکیس اس کے ساتھ یہ ایرنسل پیل جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی پولی ہوتی ہے اپ سوپے کے ساتھ 4 سیٹر یا 6 سیٹر کا آپ کا ڈائننگ دیول اس پٹیگولر سپیس پہ آرام سے آتا ہے آرام سے آپ یہاں 5-6 سیٹر کا ڈائننگ دیول یوز کر سکتے ہیں ڈائننگ ایڈیا آپ کے لئے پروپر سپیس نکل کے آتا ہے کیونکہ سائز کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ 20 x 12 کا یہ سائز ڈائننگ کا ہے 20 x 12 کا سائز ہے اس ڈائننگ کا اس پٹیگولر سپیس یہ ہری سپیس ہے جو آپ کے دروازوں کے ساتھ میں جنا رہا ہے یہ ایڈیا آپ کی ٹائز کے ٹوٹی ہے جیسا چاہے اس کو یوں کو سکتے ہیں ہم میں آپ کو ڈائننگ کے ساتھ اس کی پہلے کی بات رہو دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو کیچن کی طرف لیتے ہوگا یہ ایک ہے ہمارا کومن ٹوائلٹ جیسا فلائٹ ویسس کی ٹوائلٹ بھی سو کو اس کا والمانسنگ ٹوائلٹ نارت اور ساؤٹھ ریس کی ٹوائلٹ یہاں پہ گیزر کی ٹوائلٹ یہ پاور پوائنٹ آوٹر دیکھیں اگزاوسٹ کی فٹنگ یہاں پہ ہوتی ہے اور ٹائلز ہاں دیکھیں ان دہ بیسٹ بیسٹ کوالٹی کیونکہ ایسی ٹائلز لگانا بھی مہنگا ہوتا ہے اور لگانا بھی مہنگا ہوتا ہے ان کی کوسٹنگ بہت مہنگی نکلتی ہے یہ سائز بارہ 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 کی نہیں ہے یہ سائز ہے دو بھائی چار کی سٹائلز بہت مہنگی اور کسٹری آتی ہے پروپر ہر چیز ہر چیز کی پروپر سپیٹنگ یہ ایریا آپ کا سوکیز کی طرح ہم نے جس کو آپ کسی بھی پارٹ میں یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو آپ اس کے ساتھ ان بیلڈ کر سکتے ہیں مطلب کہنے کا یہ دینے کا پرپر ہے کہ آپ اپنے ڈرائی اون کو کیسے سازارانسا یا فلاور رکھ لے جو یوز ٹھول ہے مطلب جو دینے کا پرپر یہ ہے کہ ڈرائی اون کی لوپ کو انکریز کریں اب آپ کا کچھن کچھن میں سٹارٹنگ سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا فریز یہ آپ کا 200 ملٹ یا 300 ملٹ کوئی بھی فریز رکھنا چاہے آرام سے اس لی رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی پیبر میں یہ ہے نینوائیڈ نینوائیڈ پتر جو ہم میسہ میں کہتا ہوں کوسٹلی اور ٹکاو اور اچھا مرا جاتا ہے تو بیسٹ ٹو بیسٹ یہ ہے نینوائیڈ کا پتر جو اس کے ساتھ یہ نیک مولڈی جو اس کچھن کی لوپ کو انکریز کرتا ہے ساتھ میں آپ دے بھی یہ اس کی کچھن کا سٹوریج جو ایسے کا وک ہے وہ اونگا اور اچھی کوالٹی کا ہے اور کافی بڑا سٹوریج ہے بڑا سٹوریج ہے بیگ سائز کی سٹوریج کو بھیجتے ہیں تب بھی بیگ سائز کا سٹوریج تو آپ مینوز کے ساتھ سٹوریج میں لیے دیکھیں آپ اس پارٹ میں آپ دیکھیں یہ سٹوریج آپ میں بات کرتا ہوں یہ بیگ سائز کا سٹوریج آپ کو یہاں بھی مل رہا ہے جو آپ رکھ سکتے ہیں اب یہ باور پوائنٹ دینے کا اونگ وقت کیا ہے کہ آپ یہاں آرام سے رکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کا کچھن کا پارٹ ہو گیا یہاں آپ کا چینل سٹول ہوتا ہے ساتھ پہ آپ کا چھوڑا یہاں آئے گا اس پارٹ میں آپ کی سٹوریج دیکھیں ایک سٹوریج کے لیے کافی بڑا پارٹ ہے اس پارٹ میں ہم آپ کا سنگ دے رہے ہیں آپ اور پاننگ میں کہتا ہم نہیں اس پارٹ میں آپ کا سنگ آئے گا یہ بیگی کا جو آپ کا سمر سیور اور ایم سیور کے لیے یہاں لگایا ہوا ہے کچھن سے ہی آپ کا پانی سٹارٹ ہوتے ہیں آپ اپنا رو یا گیجر جو پہ لگا سکتے ہیں اب آپ میں دیکھاتا ہوں کچھن 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 بیٹ بیٹ سٹارٹ دیکھو سٹارٹ کچھن آٹھ بیٹ دس کچھن بیٹ بیٹ سٹارٹ کچھن آپ بیٹ کچھن دیگ نگ بیٹ ہمیلہ بنا کے دیں گے اور سائز تو آپ بلی بھی نہیں کرتے ہو کی جتنا بڑا روم جو آپ ہمیشہ ڈیمان کرتے ہو کی مجھے بھائیہ ایسا روم کو جو بڑا بگ سائز کا روم ہو اور آب آل میں کوئی اگزائیڈ یہ آپ کی چوائس کے کارٹنگ ہے جیسا چاہے آپ بایسا لارگ آ سکتے ہیں ابھی ایسے سمپل ریٹک فلائٹ کا سمپل فلائٹ ریٹک کرنے کے لیے یہ ہم نے صور کیا ہوگا ہے آپ کی چوائس کے کارٹنگ مائنس اور پلس ہوتا ہی نہیں اب آپ رووپ پہ ایک بڑھ مجھے لیں رووپ کو جب کی ہوگی کی رضائیز ہوا یونٹ اور پوری رووپ کو کور کرنے کی پوسیس کے لیے ساتھ میں اب اس کے ساتھ ہی سکھیل لے گا اور کنسیل ٹائڈے آلے گا لگی ہوئی ملے گی آپ کو یہ باہ فائن ہے آپ کے بیٹ کے ساتھ ہی چھوٹا سکتے ہیں تو آپ کے لائٹنا کو موبائل پیشے لگائے گئے ہیں یہ پارٹ آپ کا ایم سی ہے ایسی فیٹنگ کے لیے ہے یہ آپ کا وینڈو ایس کی یہاں سٹرول ہوتا ہے اسی کے لیے ہم نے یہ فریم ور بنا کے گلاس لگا دیا ہے یہاں پہ وینڈو ایس کی آپ پرپر سٹرول کر سکتے ہیں یہ وارٹ آپ کی پوری بلائٹ ہے آپ ہمارا علمیرہ بنوا سکتے ہیں اور جو ہمیں اونٹ ورس کرنا ہے ہمیں فائنل سنیشنز پہ اسٹے بائش کے چل رہا ہے تو آپ اونٹ ور بھی یہاں لے کر سکتے ہیں ایک بگ سائز کی علمیرہ یہاں بنوا سکتے ہیں اور روم میں جو چیز ایک گوڈنے سونی چیئے روسنی روسنی پروپر ملتی ہے اور وینٹیلیشن پارٹ بہت اچھا ہے ساتھ میں یہ سوٹ پوائنٹ آف دینے کے ساتھ کیوں بیٹروم ہے تیکیل چیٹی پینل کے ریکوائرمنٹ یہاں بندی ہے وہ آپ کی چوائز کے بڑے ہی جیزا چاہو آپ کی رزائی ہم یہاں دے سکتے ہیں ایک بھنک سائز کا گیس بیٹروم آپ کی رہے اب آپ کو میں دوترا بیٹروم یہاں آتا ہوں جو with LCD panel ہے with almina ہے اور انہوں کو فرنٹ اپ بالکنی ہے روم کا سائز جیزا کہ ہمیزہ کہہ رہا ہوں بارا بھائی بارا کا بیٹروم جارلیشن نہیں ملتا ہے جو یہاں ملتا ہے تو بارا بھائی بارا کا ایک بیٹروم ہم نے دیکھا دوسرا بیٹروم بھی بارا بھائی بارا رہی ہے والدے اور کی رزائی دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے best to best ایک زمین کے اندر کمل کو کھلانے کی نارمل ہی یہ ہے کمل کا فول ایچڑ میں یہ گلتا ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہمیں دھر کے اندر کھلانے تو best to best کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لئے best to best بہار پیپر لے کے آرہے ہیں جیسا کہ میں نے وہاں بتایا تھا یہ پور پوائیٹ آپ کے بیٹھ کے ساتھ لیکٹاپ اور موبیل چارج کے لئے ہے ساتھ میں آدمی اس چھت کو ہم نے پورا کور کرنے کی کوشش کری ہے پوری رووک کو کور کر دیا ہے یہ ایک انسرن اس میں ہوتا ہے کہ آپ انڈو ایس کیا اپنا آن کرتے ہیں تو آپ کی رووک کی ہٹ کو نہ ہو اور آپ کا گھر آپ کا کمرہ جلدی سے پول ہو جائے اس کا پرپل ہی ہوتا ہے اب یہ کمیرہ دیکھیں جو اب یہ خیلنے لگ رہا ہے ریڈی چل رہی ہے یہ گندی ہے اسٹوریل آپ کو دیکھیں بڑا اسٹوریل ہے بک سائز کا اسٹوریل اگر سائز کی بات کرتا ہوں تین بائی نو کی سوڑے نو کی یہ المیرہ ہی ہے تین بائی سوڑے نو بائی بگ سائز کا ایک المیرہ آپ کو یہاں ہم بنا کرے ہیں ساتھ میں یہ آپ کا وینڈو ایس کی کا پروزن یہاں پہ دیا ہوگا ہے اس کی ایم سی لیے لگی ہوئی ہے اور جو ہم وینڈو دے رہے ہیں کے ساتھ ہی پروپر گیل ہے ساتھ میں یہ وینڈوز لگی ہے ساتھ میں گلاس مگے ہوئے ہیں آپ اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ ہے آپ کا ایس کی پینل جو اس بیٹھوم کے ساتھ اس کے ساتھ گروپ دینے کا پورپل یہ ہے کس کس تو انکریز ہو لیا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں پروپر نیچے ایرہ میں پورا ایرہ دیا ہے کہ چھوٹی موڑی ٹی ٹی اپنی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کا سیٹ اپ پروپس کے پوائٹو جو ہم نے یہ دے رکھا لائٹ آپ دیکھیں کنسیل لائٹ نوری ایک سائز میں پاس لائٹ بہت جگہ لگا لیکن ایک ساتھ تین لائٹ دیگے ہوا ساتھ درمائزوں کا جب پر دکھا آ سیم پر بیگ پیٹرن میں لگا دیرہا آر سیر آپ کو یہاں بھی سب ہی کمگروں میں ہی سینگ روگا ہی نہیں مل رہے ہیں ساتھ دیگے یہ باگری کا بارٹ ہے آپ دیکھیں باگری کے بارٹ میں بڑی سیز کا بارٹ ہے اور یہاں بھورا آپ دیکھیں یہ لکڑ کے ساتھ اسس کی ریلن کے ساتھ زائن آپ کو دیکھیں اپنے اپنے تک ٹائن لگا نہیں ہے فرنٹر میں جو ٹائن کا پولی وال کو ہنے دور کرنے کی کسی کری ہے اور یہاں پہ واسین جو دیا ہوا ہے آپ آرام سے یہ واسین جو پوائنگ ہے یہاں پہ سائٹ بھی بڑھا ہے آپ کا ڈور بھی یہ جو پہل ہوتا ہے جو تیسرا بیٹروم ہے یہاں پہ جائن آپ دیکھیں والگنی کا جو پرنٹ آپ کو دیکھنگا وہ جبار جست ورک کیا ہوا ہے بہت اچھا ورک ملے گا اب آتے ہیں دنس کو ماسٹر بیٹروم کی طرف روم کی طرف لے جبتا ہوں ہے یہ آپ کا بیٹروم آپ دیکھیں یہ آپ کا ماسٹر بیٹروم ہے ماسٹر بیٹروم کی جو خوائص جو اچھا ہی ہو نیجیے وہ یہاں ہم پوسیس کرتے ہیں کپڑیٹ کرنے ہیں سائز اس کا سائز اس کی اپیچھا تھوڑا بڑا ہے یہ اگر سائز کی بات کرتا ہوں تو چودہ بائی بارہ کا بیٹروم نکل کے آتا ہے چودہ بائی بارہ کے بیٹروم کا سائز میں ایک بگ سائز کی انمیرہ آپ سائز دیکھیں والپیپر کا ایک یونیٹ ڈیزائن بہت اچھا ہے جو دیکھنے میں اور آپ کو دونوں طرف سے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے ساتھ میں یہ آلومیرہ آپ دیکھیں بگ سائز کی ایک آلومیرہ جو ہم نے یہاں بنائی ہے اس کا سائز ہے چھے بائی ساڑے نو کا چھے بائی ساڑے نو کی یہ آلومیرہ اور بگ سائز کی ہے ابھی ہینڈلز لگنے ہیں اور سٹوریز پروپر چھوٹا ایک جو سوگج کا فلیور ہوتا ہے کہ اٹھلیس اتنی سٹوریز ہو کی گھر میں دوسری آلومیرہ کی ڈیلوپنا پڑے وہ چیز یا ہم نے پوری کوشش کری ہے اوپر چھت کو یہاں پہ ہم نے گور کرنے کی پوری کوشش کری ہے اور ساتھ میں فین اس کے ساتھ کنسیل لائٹ سٹرپ لائٹ وہ ساری چیزیں کرنے کی ہم نے پوری کوشش کری ہے ساتھ میں یہ جواب کا ایسٹ اور ویسٹ میں بیٹ ڈالتے ہیں ساتھ میں یہ پیرلر پارٹ آپ کے رہی جاتا ہے اس پارٹ میں اپنی علمیرہ یا کچھ بھی آئیسا رکھنا چاہیے کہ یہ وال بلائن ہے یا ڈریسنگ کے وال رکھنا چاہیے کہ اس کوئیٹوں سے آپ آراب سے بلگ سکتے ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں یہ ہے اس کا اٹھائیس کوئلٹ یہ بیٹ ڈیلوپ کے ساتھ اٹھائیس کوئلٹ ہے وال مالجن کوئلٹ کے ساتھ ہے گیدر کی پروپر فیٹنگ یہاں پہ ہوتی ہے آپ کی بات بیسنگ کی فیٹنگ ہوتی ہے بات بیسنگ کی ڈسٹ فیٹنگ ہے آپ کا ایکزاؤس کی فیٹنگ ادھر ہے سابر کی فیٹنگ اوپر ہے ہر اس کام کو کرنے کے لئے بوسٹ کریں آپ نے کہ یہ ٹائنس کے بیٹھنا بھی گروپ ہے اس گروپ کے اندر جو ڈالیں گے اس کو کہتا ہے اس کو ڈالنے سے کہنا نوی اور سیلن نہیں آتی ہے اس لئے ہم نے اس کو بلائن کر رکھا ہے جب اس کو کمپلیٹ کریں گے اس کا کیولیک پر بج ہے کہ یہ سیمنٹ سکنے کے بعد لگائے جاتا ہے جسے کی نوی اور سیلن نہ آئے یہاں بھی باتوں میں دیکھیں اتنے مہنے کے لوگ کہاں لے گا کیا ہوگا ہے جب میں آپ سے پیسہ لے رہا ہوں تو میری کوشش ہے کہ میں اس پیسے کے ساتھ کی آپ کو اس کی ویلو بھی دے سکوں تو نورمالی جدی آپ پیسہ خرچ کریں اپنا لاکھوں پر اپنی محنت کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو کیا اس کی ویلو برک مل رہی ہے تو میں آپ سے یہاں کہہ رہا جاؤں گا کی اس پیسے کی ویلو دینا میرا کام ہے میں اپنی طرح سے ویسٹ ویسٹ کرتا ہوں اب یہ فلیٹ ابھی ووکیم کنڈیشن میں ہے جو آنے والے ٹائم میں ابھی اٹیس بیلڈن کو کمپریٹ کر رہے ہیں مجھے تین سے چار مہینہ لگے گا اور اگر میں فلیٹس سالاوڈ کی کنڈیشن بتا ہوں تو لگ بک میں اس میں بارہ فلیٹوں میں فائیو فلیٹس سالاڈ پر چکا ہوں پانچ فلیٹس آج پانچ فلیٹس سالاڈ ہونے کے بعد میں اس کی ویڈیو لائک کرنے جا رہا ہوں میرے کافی مطروں نے اس کی ویڈیو لائک کر رکھی ہے لیکن ابھی توڑا سا سلو پراؤڑ ہوا اس لئے مجھے آنا پڑا تو مطروں میں آپ سب سے سپورٹ ہوں گا کی میرے چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں شیئر کرنا نہ بولیں کیونکہ آپ کے سپورٹ سے ہی ان لوگوں تک پہنچا رہا سکتا ہے جن کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے کیونکہ نمبر آف فلیٹس ہمارے پاس ہے نمبر آف لو بجٹ کے فلیٹ بھی ہے ہائی بجٹ کے فلیٹ بھی ہے جس فلیٹ کو میں یہاں ہائی پرائز میں بیجتا ہوں اسی فلیٹ کو میں کم پرائی میں بھی بیجتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بھی آج سیننگ نگری یا سکر بجار کی لوکیشن میں ہم جب 55-60,000 کے سو بجٹ دیتے ہیں تو یہ ہی بیٹ ہم مہر بیٹے میں جا کر کے 36-30,000 کا بھیجتے ہیں سیم ٹو سیم ڈیریکشن میں سیم لوگلڈی سیم بھوٹ میں بر ڈیفرنٹ بیٹرو کنیکٹوٹی مطلب یہ چیز بتانے کا کیوں یہ ہے کہ یہ ہی آپ کو پیسہ ہے آپ کم بجٹ کے ہو تو اس پائنٹ میں اس سے آپ بیٹرو سے ڈسکن پڑھائیں گے سیم چیز آپ کو ایک بیسٹ بیسٹ ٹو بیسٹ پلائٹ آپ کو وہاں پر ملتا ہے یہ بلیٹ نائیٹی سکریہ لیکنٹ پرسنٹ ہاؤسنگ لون کے ساتھ اور اس کا اگر پرائز کی بات کرتا ہوں تو پرائز آپ کے پاکٹ میں ہے جیسا ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیننگ نگر کی لوکیشن کا جو پرائز ہے وہی پرائز لوکیشن کا ہے اچھی جنیٹری کا پرائز ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کسٹمر جو ویلویل ہے وہ کہتا ہے بھئیہ مجھے لوکیشن اچھی دے تو پیسے مجھے سکنے دلو تو یہ فلیٹ ان سبھی کی رہی ہے جو کہتے ہیں لوکیشن اچھی ہوں نہیں چیئے سب فرنٹ کی تیس فٹ کی روڈ ہے بیک کی دس فٹ روڈ ہے لیپس کا پکنگ کا فلیٹ ہے میٹرو سے پانچ سو میٹر کے دوری پر ہے اور اس کی تیسری گھوٹنس یہ ہے کہ یہاں آپ کو دوارکا جانا ہے تو آپ کو اتصال نظر بیسٹ نہیں جانا آپ کو یہیں سا سیدھے آپ مٹیالا فلاس کرتے ہوئے دوارکا جا سکتے اکاؤس ہسپٹیل کی طرف سے تو ریچیبل ایڈیا ہے ہر پوائنٹ سے آپ کو کمپلیٹ کرنے کی آپ کوشک کر رہے ہیں اب بہتروں فلیٹ آم نے دیکھ گیا لون کے لیے میں نے بتا دیا فلیٹ کا انٹیریر کی جو مجھوست ہے اب ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کب آئیں گے میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو بیسٹ کر کے دوں فلیٹ کا انٹیریر آپ یقید چینج کرنا جائے تو وہ بھی اوپسن ہے تو مٹرو خریب جتنا جنگلے آئے گے اور تائیم